میں میاں بیوی تھے اللہ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد عطا کی بیٹا ہوا بیٹا نیک بنا سمجھدار تھا حتیٰ کہ وہ انجنیئر بن گیا اس کی شہر میں نوکری لگ گئی اب اس نوجوان نے شادی کا پروگرام بنایا وردین نے کہا بیٹے تم جہاں سہوگے ہم تمہاری شادی کو ہن کریں گی شہر میں ایک شریف گھرانا تھا ان کے ہاں ایک بیٹی تھی تو جوان نے نشان دہی کی تو ماں باپ نے رشتہ بھیجا شادی ہو گئی اب یہ لڑکی شادی کے بعد دہاتا ہے چند دن رہی چند دن کے بعد کہنے لگی مجھ سے دہات میں رہا نہیں جاؤ ماں باپ نے کہا بیٹے تم شہر والے مکام میں چلے جاؤ ہم یہی خوش ہیں تو یہ جوان بی بی بچوں سمیت شفٹ ہو گیا چند سال معاملہ اچھا رہا یعنی ہفتے بعد جاتا تھا ملنے ماں باپ کو لیکن چند سال کے بعد ایک ایسٹیمیٹڈ ٹائم ہوتا تھا یعنی دو گھنٹے تو دو گھنٹے کبھی کبھی دو کی جگہ تین چار گھنٹے لگ جاتے تھے اس کی دیوی پورا مناتی ہاں تم تو چلے جاتے ہو تو بیٹھ ہی جاتے ہو پچھنے والے تمہاری نظر میں مر ہی جاتے ہیں تمہیں تو ان کے سوا کچھ نہیں نظر آتا اسی دعا اس کو ساؤنڈی اریبیا میں ایک نوکری کی اپرچونٹی ملی والدین سے اجازت مانگی والدین نے کہا بیٹھے کس پاک دیس میں اللہ نے تمہارا رزق دکھا ہے ہم خوش ہیں ہماری دعائیں ہیں تو یہ اب واشفت ہو گیا ایک دن حج کے تیسرے دن یہ مطاف میں کھڑا رو رہا تھا دعا مانگ رہا تھا کسی اللہ والے نے دیکھا تو کہا کیوں روتے ہو تو جوان نے کہا میں نے تیرا حج کیے اور ہر سال حج بلکہ توافع بدا کرنے کے بعد میں خواب دیکھتا ہوں کہنے والا کہتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا تو اس سال بھی میں نے یہی خواب دیکھا یہ جو اللہ والے تھے یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ تیرہ سال سے یہاں ہے اور شروع میں تو ماں باپ کو خرچہ بھی بیٹھتا تھا سلام کرام بیان بھی ہوتا تھا لیکن کچھ سالوں سے رابطہ ہی نہ رہا تو انہوں نے کہا کہ میاں تم چلے جاؤ ماں باپ کے پاس ان کو راضی کر کے پھر واپس آگا اب یہ گھر گیا بی بی سے کہا میں نے چھٹی لے لی ہے جا رہا ہوں اپنے ملک چکر لگانے ماں باپ کے پاس اب اس کی بی بی نے کھائیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی تو اب اس نے شیر کی آنکھ سے دیکھا تو وہ بلی کی طرح بیٹھ گئی اچھا جب یہ بستی کے قریب ہوا اس کے دن میں یہ بات آئی کہ اوہو دو تین سال سے رابطہ ہی نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میرے ماں باپ کس حال میں ہیں پتہ تک کر دوں ایک لڑکا تھا آج من سال کا تو اسے اس نے پوچھا کہ فلان بابا جی کا کیا حق ہے تو لڑکے نے کہا وہ فوت ہو گئی ہے اور ان کی بیوی جو بڑیا ہے وہ فالج میں ہے سنا ہے ہم نے کہ ان کا ایک لڑکا ہے سعودیہ ریبیا میں بتا نہیں کیسا نارائک ہے اپنے مالوں کا خیال ہی نہیں تھا اب اس کو ندام ہوئی تو واقعی بہت بڑی خطا ہوئی ہے اب جب یہ گھر پہنچا دروازت کھلا تھا اندر چلا گیا کیا دیکھتا ہے کہ سہن میں ایک چار پائی بچھی ہوئی ہے اس کی ماں لے کی ہوئی ہے اب اس کے دن میں بات آئی کہ ہو سکتا ہے ماں سوئی ہوئی ہو جگاتا نہیں پھر اس نے کہا چلو دیکھتا ہوں اب جب قریب ہوا تو دیکھتا ہے کہ اس کی ماں ایک ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے خریب ہوا کہ دیکھو ماں کیا دعا مانگ رہی ہے تو ماں دعا مانگ رہی تھی یا اللہ میری خوان تو چلے گئے ہیں میرا ایک ہی تو بیٹا ہے اسے بخریت واپس بیج گئی تاکہ جب میری موت آئے تو مجھے قبر میں اتارنے کے لیے کوئی ملا بھی محرم ہو اس نے یہ سنا بول اٹھا ماں میں آ گیا تو ماں نے کہا بیٹے آ گئے ہو ماں نے کہا کہ بیٹے میری بینائی نہیں ہے مجھے نظر نہیں آتا لیکن قریب ہو جاؤ میں تمہارے چہرے کا بوسائی ہوں کسی شاعر نے کسی شاہ صاحب نے کیا خود کہا ہے محبت ماں کی ہر دل میں میری رب کی انایت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ محبت محبت ماں کی ہر دل میں میری رب کی انایت ہے اسی ماہی کے صدقے میں ملی ہر ایک پراہت ہے محبت محبت ماں کی ہر دل میں بھلا کیسا ہی بیٹا ہو مگر ماں پاس رکھتی ہے محبت فرا کو ہجر میں بھی ماں اسی کی آس رکھتی ہے میرا بیٹا رہے سکھ میں میرا بیٹا رہے سکھ میں یہی بس ماں کی چاہت ہے محابت ماں کی ہر دل میں سنو سالے محابت سے پیامے کا آزمی لوگوں کرو ماں کی دلوں جان سے یہ طاعت لازمی لوگوں یہی مہشہ کا سامہ ہے یہی مہشہ کا سامہ ہے یہی وجہ شفاعت ہے محابت ماں کی ہر دل میں سفی اللہ نے صحابہ کی شان میں تو میں اب پیشلوں کا صحابہ صحابہ کی شان میں جان سے پیشلوں کا سامہ ہے جان سے پیشلوں کا سامہ ہے زمانے کو بتا دو ہم صحابہ کے دیوانے ہیں سبواناللہ دلوں میں ہے محبتوں کہا قرآن نے ایمان ان جیسا بناو تم وہی جذبے وہی جلبے وہی کردار لاؤ تم اگر تم نے وجود اپنے جہنم سے بچانے ہیں لاؤن میں حی lek دل جسنا سبوانا اللہ محبت اللہ اللہ صحابہ من موسیقی